پوری کر سکتے ہیں جیسے پینسٹھ میں پوری قوم کھڑی ہوئی تھی پاک فوج کے ساتھ ہر شخص اپنی ڈیوٹی کرے گا جس کے ذمہ فصل اگانا ہے وہ فصل اگانا ہے جس کے ذمہ دفتری پاکستان کے معاملات کو چلانا ہے ریلوے پی آئی ہے سب چیزیں اپنے وقت پہ چلنی چاہیے دشمن ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اندر کے نظام کو ڈسٹرپ کرے جن کا کام بجلی پیدا کرنا ہے آپ کا جہاد یہی ہے کہ آپ ہر وقت بجلی پیدا کر کے پاکستان کو دیں اور جیسے کہا کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں اور جو تربیت یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کر دیں پاک فوج ان سے بہترین کام لے لے گی اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو اس علاقے کے اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں ان کو اپنے گھروں کی چھتوں سے اپنی گلیوں سے سڑکیں بلوک کریں ان کی موومنٹ کو روکیں ان کے ٹرکوں کو گاڑیوں کو چلنے سے روکیں ان پر حملے کریں اور ان کی موومنٹ کی اطلاعیں پاکستان آرمی کو پہنچائیں اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا زخیرہ جمع کریں کم از کم ایک دو مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنے امرجنسی بیگ تیار رکھیں اللہ نہ کرے خاص طور پر سردی علاقوں کے لوگ اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے اپنے رشداروں سے عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے امرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے بمباری اگر ہوتی ہے زخمی زیادہ آتے ہیں جنگ زیادہ آتی ہے تو خون دینے کی ضرورت پڑے گی جو کچھ نہیں کر سکتا جو صحت اندرستی سلامتی اللہ نے اس کو دیا تو کم از کم اپنا خون وہ پاکستان کے مجاہدوں کے لیے دے سکتا آپ کو اسپطالوں میں خون دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کو زائع نہ کریں تیاری کریں جتنا وقت اللہ آپ کو دے رہا یہ اس کی رحمت ہے ورنہ ایک مرتبہ یہ غزوہ شروع ہو گیا پھر یہ بہت طویل عرصہ چلے گا شاید سالوں چلے آنے والا وقت بہت مشکل وقت آ رہا ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے مزاق اور مسخراپن کرنا تھا جنہوں نے اس بات سے انکار کرنا تھا آج ان کے پشتانے کا دن ہے کیونکہ نہ وہ تیار ہیں نہ انہوں نے قوم کو تیار ہونے دیا ہر پاکستانی اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا چاہے ہمارے قبائلی علاقے کے مجاہدین ہو چاہے پاکستان کے اندر رہنے والے وہ پاکستانی ہو جن کے پاس ہتھیار ہیں لائسنس ہیں اور وہ ان کا استعمال جانتے ہیں اپنے پاس جو آپ قانونی طور پر کر سکتے ہیں ایمونیشن کا سٹاک جمع کریں جو لیگلی آپ کو ایک مرتبہ لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت صرف مارشل لوہ ہوگا اس وقت آپ کو جہاں سے ہتھیار ملیں جہاں سے ایمونیشن ملیں لیں اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کر پاک فوج اکیلے اس جنگ کو نہیں لڑ سکے گی پوری پاکستانی قوم کو پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں شریک ہونا ہوگا یہ بات سکسٹی فائیو میں بھی ہو چکی ہے سیونٹی ون میں بھی ہو چکی ہے سیونٹی ون میں دشمن نے مکتبانی کے جو گوریلے استعمال کیے تھے وہ سارے سیویلینز تھے اس کے انصفوں میں انڈین آرمی شامل تھی ٹی ٹی پی کے جس طرح دہشتگرد ہیں یہ سب سیویلینز ہیں لیکن جن کو مسلح تربیت دی گئی ہے پاکستان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے ایم کیو ایم کے اربن دہشتگرد وہ سب سیویلینز ہیں لیکن وہ کراچی میں بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے ہمیں معلوم ہے یہ بات تو آنے والے وقتوں میں پوری پاکستانی قوم تیار رہے محتاط رہے اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ ہمیں نقصانات ہوں گے اور وانیاں دینی پڑیں گے اپنے نقصانات پر اپنے جان و مال کے نقصان پر اپنے رشداروں کی شہادتوں پر ماتم نہیں کرنا کیونکہ پوری قوم اب اسی آزمائش میں سے گزاری جائے گی ہم سب کے رشدار ہم سب کے جان پہچان والے ہم سب کے پیارے ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی شہادتیں ہوں وہ زخمی ہوں اب شیر کے بچوں کی طرح مردوں کی طرح کھڑے ہونا اور مشرقوں کا مقابلہ کرنا جو غلطیاں کتائیاں ہو چکی وہ ہو چکی اب آنے والے وقت کو دیکھیں انشاءاللہ اس غزوے کا نتیجہ سیدی رسول اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکے کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دیلی کے حکمرانوں کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر بھی لائیں گے لیکن اس کے درمیان جو غلطیاں اور کتائیاں ہم کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قیمت اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی آزمائشیں اب زیادہ ہوں گے لہذا گھبرانا نہیں ہے حوصلے کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کسرت سے یاد رکھو مسلمان کی دعا اور ایک مومن کی دعا اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کافروں سے ٹکراؤ تو پھر اللہ کا ذکر کسرت سے کرو یہ پوری قوم کے لئے توبہ اور استغفار کا وقت ہے بہت زیادہ غفلات اور کوتہیاں اور گناہ ہم نے کر لیے بہت زیادہ ہم نے مذاق اڑا لیا اللہ اس کے رسول کے دین کا ہم کہا کرتے تھے یاد ہے جو ہمیں سنتے رہتے ہیں اگر ہم خود توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو مودی کے ذریعے توبہ کروائے گا جس طرح چنگیز خان اور حلاق خان کو اللہ نے بھیجا تھا اس ناپاک مسلمان نسل کو ختم کرنے کے لئے بغداد میں اور آس پاس میں کہ جو اللہ سے غافل تھے اسی طرح آج پاکستان کے اندر جو ناپاک اور پلیت نظام اور حکومت اور لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر رہا ہے جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت وفا کا ہے یہ سرفروشی کا ہے یہ قربانی کا ہے ہم میں سے ہر شخص مجاہد ہے جنگ لڑیں یا زخمیوں کو خون پہنچائیں یا مجاہدین پاکستان آرمی کو کھانا پہنچائیں آپ سب اس غزوے میں اس جہاد میں شامل ہیں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے گا اب ماتم نہ کریں کہ ہم کیا کریں گے حکومت کچھ کرے حکومت کچھ نہیں کرے گی کرے یا نہ کرے آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی تیاری کیجئے اپنی صحت کا دھیان کیجئے اپنے گھر والوں کا دھیان کیجئے اور آنے والے آنے والے مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کریں اب جنگ ہمارے سر پر آ چکی ہے دشمن دروازے پہ دستک نہیں دے رہا اس کو توڑ کر اندر داخل ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ بات اللہ کے فضل سے ہم آپ کو بتا دیں کہ دشمن کا جو سپاہی پاکستان کی سردوں میں داخل ہوگا انشاءاللہ واپس نہیں جائے گا اور یہ وارننگ ہم انڈیا کو بہت پہلے دے چکے ہیں کہ اب ہم قیدی نہیں لیں گے لہذا یہ شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تمہارے فوجی جو واپس آئے تھے اب ان اندن کی طرح واپس کیوں نہ کیے اب نہ ہم ان کو چائے پلائیں گے نہ ان کو واپس کریں گے جو داخل ہوگا وہ ہمارے ملک کی خاد بنایا جائے گا تفن ہوگا ادھر ہی انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم نعرے تکبیر لگا کر سیدی رسول اللہ کی اس خوشخبری اور بشارت پر عمل کرے گی کہ غزوہ ہند میں جو شامل ہوگا وہ غازی ہوگا اور جو شہید ہوگا وہ افضلوش شہدہ میں شامل ہوگا اور یہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ان پیغام دے گھبرانہ نہیں اب اس جنگ میں تم نے خود بہمارے ساتھ کھڑے ہونا انشاءاللہ ہتھیار اور اسلحہ تم کو پہنچ جائے گا تم ہندوستانی فوج سے چھینو یا تمہارے کشمیری بھائی پاکستان سے لاکے تمہیں دیں انشاءاللہ تم مسلح ہوگے جل اور وہ تمام کشمیری جو آج ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ازاد ہو جائیں گے نہ پاکستان نہ ہندوستان کے ان کو اچھی طرح ایک وارننگ ان کے لیے یاد رکھو غزوہ ہند کی بشارت پاکستان کے لیے پاکستان کے سب زلالی پرچم کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کیا اس نے اپنے آپ کو غزوہ ہند سے الگ کیا اس نے اپنے آپ کو سعیدی رسول اللہ کی بشارتوں سے الگ کیا بنگلہ دیش کی طرح جہالت نہ کر دینا یہ سیاسی نعروں کی ضد میں آ کر اپنے آپ کو سعیدی رسول اللہ کی بشارتوں سے الگ کر لو یہ سعادت پاکستان کے نصیب میں ہے جو پاکستان کے سب زلالی پرچم تلے ہے وہی خوش نصیب ہے اور جو اس سے الگ ہونے کی بات کرتا ہے بد نصیب ہے اس کو ہمارے ہاتھوں بھی مار پڑے گی اور اللہ کے ہاں بھی زلیل و خوار اور رسوہ کیا جائے گا پاکستان کے اندر جتنے غدار ہیں جو پہلے آمن کی آشا کرتے رہے اور قوم کو بے وقوف اور جھوٹ بول کے گمراہ کرتے رہے کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کر لو ہم ان کو بھی بتا دیں کہ تمہارا بھی روزہ حساب اب قریب ہے ہم صرف بھارتی مشرقوں سے مقابلہ نہیں کریں گے تم پر بھی بڑی کڑی نگاہ رکھیں گے اور جب روزہ حساب آئے گا تو تمہارا حساب پہلے کیا جائے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ سب کو استقامت عطا کرے آنے والا وقت اب آزمائشوں کا وقت ہے تیاری کیجئے لبیک غزوہن لبیک یہ سیدی رسول اللہ پاکستان زندہ بعد موسیقی